اسلام علیکم دوستو سعود ریال کے بارے میں تازہ ترین معلومات لے کر آپ بھائیں کی خدمت میں حاضر ہوں آج 29 ستمبر 2021 سوربوت کا دن ہے اگر آپ ریال سینڈ کرنا چاہتے ہیں یا چینڈ کروانے کا ارادہ ہو تو یہ ویڈیو دیکھئے تاکہ آپ کو ریٹ کا پہلے سے اندازہ ہو اور اتمنان سے ڈی لنگ کر کے آپ کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو چینل پر نئے آنے والی دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں یہ ہوں کہ ہم روزانے کی بنیاد پر تازہ کرنسی ریٹ اور دوسرے معلوماتی ویڈیو شیئر کرتے ہیں جیسے آپ کو بہت فائدہ ہوگا تو اب آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو آج ہم شروعات ویسٹن یونین سے کریں گے تو ویسٹن یونین پاکستان کے لیے ایک ریال کاریٹ دیتا ہے چوالیس روپے پچیسی پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے سینٹیس پیسے بنگلہ دیش کے لیے بائیسٹک کا پچپن پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے اکتیس روپے تیس پیسے کا اگر بات ہو جائے منی گرام کا تو منی گرام پاکستان کے لیے ایک ریال کاریٹ دیتا ہے چوالیس روپے بہتر پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے تینتیس پیسے بنگلہ دیش کے لیے بائیسٹک کا تریپن پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 25 پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں فوری بینگ کے بارے میں تو فوری بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 44 روپے 61 پیسے کا انڈیا کے لیے 19 روپے 35 پیسے بنگلہ دیش کے لیے 22 ٹکا 34 پیسے اور نیپل کے لیے ریٹ دیتا ہے 31 روپے 5 پیسے کا اگر ہم بات کریں ایکسپریس منی کے بارے میں تو ایکسپریس منی پاکستان کیلئے ایک ریال کاریٹ دیتا ہے چوالیس روپے بیس پیسے کا ہمڈیا کیلئے انیس روپے چھپن پیسے بنگلدیش کیلئے بائیس ٹھکا چالیس پیسے اور نیپائل کیلئے ریٹ دیتا ہے تیس روپے پینتالیس پیسے کا اس کے علاوہ باریاتی ہے الراجی بینگ کا تو الراجی بینگ پاکستان کیلئے ایک ریال کاریٹ دیتا ہے چوالیس روپے تیس پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے ستاون پیسے بنگلہ دیش کے لیے بائیس ٹکا ایک تالیس پیسے اور نیپائل کے لیے ایک ریال کاریٹ دیتا ہے تیس روپے سنتالیس پیسے کا تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں انجاز بینگ کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ دے رہا ہے تو انجاز بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کاریٹ دیتا ہے چوالیس روپے ایک آون پیسے کا انڈیا کے لئے انیس روپے سنتیس پیسے بنگلہ دیش کے لئے بائیس ٹکا پینتیس پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے اکتیس روپے پینتالیس پیسے کا اگر بات ہو جائے این بی ٹیلی منی کا تو این بی ٹیلی منی پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چوالیس روپے پچاس پیسے کا انڈیا کے لئے انیس روپے بائیالیس پیسے بنگلہ دیش کے لئے بائیس ٹکا تیس پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے تیس روپے سنتر پیسے کا اگر ہم بات کریں ان سی بی ٹویک پی کے بارے میں تو ان سی بی ٹویک پی پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چوالیس روپے گیارہ پیسے کا انڈیا کے لئے انیس روپے انیس پیسے بنگلہ دیش کے لئے بائیس ٹکا تیس پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے تیس روپے چیہ تر پیسے کا اس کے علاوہ باریاتی ہے سعودی ارسال کا تو سعودی ارسال پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چوالیس روپے انیس پیسے کا انڈیا کے لئے انیس روپے تیس پیسے بنگلہ دیش کے لئے بائیس ٹکا تیس پیسے اور نیپال کے لئے ریٹ دیتا ہے تیس روپے ستر پیسے کا اگر بات ہو جائے ریاد بینگ کا تو ریاد بینگ پاکستان کے لئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چوالیس روپے چورسی پیسے کا انڈیا کے لئے انیس روپے پچاس پیسے تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں اس ٹی سی پے کے بارے میں کہ یہ کیا ریٹ دے رہا ہے تو اس ٹی سی پے پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے چوالیس روپے پچیسی پیسے کا انڈیا کے لیے انیس روپے سینتیس پیسے بنگلدیش کے لیے بائیس ٹک کا پچپن پیسے اور نیپال کے لیے ریٹ دیتا ہے اکتیس روپے تیس پیسے